احضاب میں فرمایا اللہ نے اس کا ترجمہ بعض حضرات نے یوں کیا ہے کہ اللہ کے پیغمبر کا ایمان والوں پر ان کی جانوں سے بھی زیادہ حق ہے اور حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يومن احدكم حتی اکون احب تن میں سے کوئی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک اپنی اولاد سے زیادہ اپنے والدین سے زیادہ اور سارے انسانوں سے زیادہ مجھ سے محبت نہ رکھے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مسلمانوں کی سب سے زیادہ محبت کی بنیادی وجہ وہ کتاب و سنت کی تعلیمات ہیں دوسری وجہ آپ کے ساتھ محبت کی وہ آپ کے بے شمار احسانات ہیں جن کے بوجھتلے ہماری گردنے جھکی ہوئی ہیں حقیقت یہ ہے کہ اس کائنات میں اللہ کے بعد ہمارے سب سے بڑے محسن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں ہر کسی کے احسانات کا بدلہ ممکن ہے والدین کے احسانات کا بدلہ بھی ادا کیا جا سکتا ہے اور اساتذہ کے احسانات کا بدلہ بھی ادا کیا جا سکتا ہے اور مادی محسنوں کے احسانات کا بدلہ بھی ادا کیا جا سکتا ہے لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات کا بدلہ ادا کرنا ہمارے لئے ممکن نہیں آپ کی برکت سے آپ کی محنت سے آپ کی قربانیوں کا صدقہ آپ کی دعوت و تبلیغ سے اور آپ کے جانساروں کی محنت سے ہمیں ایمان ملا ہمیں عقیدہ توحید ملا ہمیں قرآن ملا ہمیں اللہ کی عبادت ملی نماز ملی روزہ ملا حج ملا زکاة کا نظام ملا مسجد ملی مدرسہ ملا عالی اخلاق ملے انسانیت ملی اخوت ملی یہ سب کچھ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے ہمیں ملا حقیقت تو یہ ہے کہ ہم ان دعاؤں کا بدلہ بھی ادا نہیں کر سکتے جو دعائیں آپ نے رات کی خاموشی میں اور خلوت کے سناٹے میں اپنی امت کے لئے فرمائیں آپ اندازہ کیلئے آپ کی دعاؤں کا صرف ایک دعا کا ذکر کر رہا ہوں حجت الودا کے موقع پر کسی سوفے اور کرسی پر بیٹھ کر نہیں کسی کالین پر بیٹھ کر نہیں کسی مسلے پر بیٹھ کر نہیں فرش خاک پر بیٹھ کر بھی نہیں بلکہ اوٹنی کی پشت پر چل چلاتی دھوپ میں آپ نے جبل رحمت پر جو دعا فرمائی علماء کا اندازہ یہ ہے کہ یہ دعا کم و بیش پانچ گھنٹے طویل تھی اول تو آج کل ہماری مسجدیں عبادت گاہیں خان کاہیں دعاؤں ہی سے خالی ہو گئیں اگر کوئی دعا مانتا ہوا نظر بھی آتا ہے پانچ منٹ دعا مانتا ہے تو تھک جاتا ہے سوچنے لگتا ہے اور کیا مانگوں دس منٹ کوئی دعا کر لے تو دھوم مچ جاتی ہے بڑی لمبی دعا کی ہے آدھا گھنٹے دعا کر لے تو مثالیں بھی جاتی ہیں لیکن ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پانچ گھنٹے تک مانگتے رہے اللہ سے جبکہ آپ مانگا بھی کرتے تھے بڑے جامع الفاظ میں اور مانگا بھی کیسے سخت دھوپ میں اور اونٹنی کی پشت پر بیٹھ کر اور یہ تو ہم جانتے ہیں کہ آپ اللہ سے نہ دولت اپنے لیے مانگتے تھے نہ اقتدار مانگتے تھے نہ شہرت مانگتے تھے نہ اپنے لیے عزت مانگتے تھے آپ مانگتے تھے تو اپنی امت کے لیے مانگتے تھے تو ہم تو آپ کی ان دعاؤں کا بدلہ بھی نہیں چکا سکتے جو آپ نے اپنی امت کے لیے فرمائیں ہم طائف کے پتھروں کا بدلہ ادا نہیں کر سکتے اسی لیے ہم بیچارگی کے عالم میں خود اللہ سے درخواست کرتے ہیں جزاللہ انہ سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ما اہو اہلہ اے اللہ تو ہمارے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ صلاہ وہ جزا عطا فرما جس کے آپ اہل ہیں تو آپ سے محبت کی دوسری وجہ ہمارے اوپر آپ کے احسانات ہیں اور آپ سے محبت کی تیسری وجہ آپ کے علمی عملی اور اخلاقی کمالات ہے علمی کمال کہا لیے کہ آپ نے فرما ہے انما اوتیت علم الاولین والآخرین مجھے اولین اور آخرین کا علم عطا کیا گیا ہے دوسری طرف آپ دیکھئے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ سلم نے الہیات تبعیات نفسیات اخلاق طب و حکمت جنگ و امن معاشیات معاملات انسانی حقوق تعلیم و تربیت ماضی حال اور مستقبل کے بارے میں جو کچھ فرمایا اس پر مسلمان ہی نہیں غیر مسلم بھی اپنے مشاہدات اور اپنے تجربات اور تاریخ کی روشنی میں بحث کر چکے اور تحقیق کر چکے اور وہ تسلیم کرنے پر مجبور ہیں کہ جو کچھ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان موضوعات کے حوالے سے بیان فرمایا وہ برحق تھا عملی کمال کا حال یہ کہ آپ نے کوئی تخیلاتی زندگی نہیں گزاری آپ نے عملی زندگی گزاری آپ نے تجارت بھی کی نکاح بھی کی جنگیں بھی کی معاہدے بھی کی آپ بچوں کے باپ بھی تھے بیگیوں کے شہر بھی تھے کامیاب تاجر بھی تھے مشہور سیاست دان بھی تھے درد والے مبلغ بھی تھے امام بھی تھے خطیب بھی تھے قائد بھی تھے مرشد بھی تھے سپاہ سالار بھی تھے فاتح بھی تھے جس پہلو سے آپ کی زندگی کا جازہ لے آپ بے نسال نظر آتے ہیں آپ کے اخلاقی کمال کا حال یہ کہ آپ اخلاق حسنہ اچھے جتنے بھی اچھے اخلاق ہے اس فرست میں درج کر لیجئے امانت کو دیانت کو سچائی کو عفاء احد کو افو در گزر کو جود و سخاوت کو مروبت کو عفت و اسمت کو شجاعت اور بہادری کو احسار اور احسان کو نرم دلی کو رکت کو اور پھر ان اس فرست کو لے کر نبی اکرم کی زندگی کا جائزہ لیجئے آپ کو اخلاق حسنہ میں سے کوئی ایسا خلق نہیں ملے گا جس کی جلت جس کی جلت سرورد و عالم کی زندگی میں آپ کو نظر نہ آئے تو وہ شخصیت جس سے محبت کی تعلیم اللہ کی کتاب نے دی ہو اور سنت نے دی ہو اور جس شخصیت کو عالی علمی عملی اور اخلاقی کمالات سے نوازہ گیا ہو اور جس کے احسانات ہم پر بالدین سے بھی زیادہ ہوں عساب عزاب سے بھی زیادہ ہوں اپنے پیر و مرشد سے بھی زیادہ ہوں تو کیونہ ہم اس شخصیت سے ہر رشتے سے زیادہ اور ہر نعمت سے زیادہ محبت کریں تو ان اسباب کا تقاضی یہ ہے کہ مسلمان سب سے زیادہ محبت کریں تو رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں یہ بتا رہا تھا کہ ناموس رسالت کا مسئلہ ایمانی بھی ہے اور صرف مسلمانوں کا نہیں بلکہ ناموس رسالت کا مسئلہ یہ سارے انسانوں کا مسئلہ ہے اس لیے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صرف مسلمانوں کے محسن نہیں بلکہ سارے انسانوں کے محسن ہیں بہت پیارا شیر ہے غالباً مہندر سنگھ بیدی کا جس میں وہ کہتے ہیں ہو جائے کسی سے عشق چارہ تو نہیں محمد پہ صرف مسلم کا اجارہ تو نہیں صلی اللہ علیہ وسلم اسی طریقے سے فراق گورک پوری ان کا شیر ہے انوار بے شمار معدود نہیں رحمت کی شاہرہ مسدود نہیں معلوم ہے کچھ تم کو محمد کا مقام محمد امت اسلام محدود نہیں تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات صرف مسلمانوں پر نہیں بلکہ سارے انسانوں پر ہیں اسی لئے اللہ نے آپ کو رحمت للعالمين قرار دیا رحمت للم مؤمنین نہیں فرمایا رحمت للم متقین نہیں فرمایا اور رحمت للم مسلمین نہیں فرمایا بلکہ فرمایا کہ آپ سارے جہانوں کے لئے رحمت بن کر آئے تھے جس وقت ساری دنیا شرق کی نجاست میں ڈوبی ہوئی تھی آپ نے توحید کا پرچم بلند کیا جس وقت انسان رنگوں اور نسلوں اور قوموں میں تقسیم تھے تو آپ نے وحدت انسانی کا سبق دیا اور جس وقت دین و دنیا کو الگ خانوں میں تقسیم کیا جاتا تھا آپ نے ان دونوں کی یک جائی کا راستہ دکھایا اور جس وقت انسان ہر طرف سے حتی کہ اپنے سے بھی مایوس ہو کر خود کشی پر امادہ تھا تو آپ اور اللہ کو بھولے ہوئے بندے کو اللہ کی چوکھٹ کا اور اللہ کی رحمت کا راستہ دکھایا تو آپ صرف مسلمانوں کے محسن نہیں بلکہ سارے انسانوں کے محسن کافروں کے بھی محسن اور ہر طبقے کے کمزور کے محسن دیواؤں کے محسن یتیم کے محسن غلاموں کے محسن حتی کہ حیوانوں کے بھی محسن تو جو شخصیت سارے انسانوں اور سارے جہانوں کی محسن ہو تو کیا لازم نہیں کہ سارے انسان ہی مل کر اس کی ناموس کا تحفظ کریں اور ناموس رسالت کے مسئلے کو مدہر اقوامی مسئلہ اس لیے قرار دیتا ہوں کیونکہ ناموس رسالت میں ذرا سی بے احتیاطی کی وجہ سے امن عالم کو خطرہ لاحق ہو سکتا ہے دہشت گردی کو پروغ مل سکتا ہے اور آتش فشان کا لابا پھٹ سکتا ہے قتل غارت گری کا ایسا بازار اور ایسا دروازہ کھل سکتا ہے جسے بند کرنا پھر کسی کے لیے ممکن نہیں ہوگا اور یہ وہ خطرہ ہے جسے خود یورپ میں بھی بعض غیر متعصب پڑھے لکھے لوگ محسوس کرتے ہیں چنانچہ کچھ عرصہ قبل یورپ میں تقریباً دو سو آلہ دماغوں کا اجتماع ہوا اور اس میں اس قرارداد کو پاس کیا گیا کہ کسی بھی مذہبی شخصیت پر کیچر نہ اچھالا جائے اور اس کی توہین نہ کی جائے وگرنہ عالمی امن کو خطرات لاحق ہو سکتے ہیں توہین رسالت سے دیڑ عرب کے قریب مسلمانوں کے جذبات مجروح ہوتے ہیں دنیا ہمیں جذباتی کہلے بنیاد پرست کہلے دکیانوس کہلے لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہمارے لیے حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ سلم ہی سب کچھ ہیں وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی طاہم اور کہنے والے نے کہا آبرو ما زی ناموس مصطفی ہماری عزت حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ اللہ سلم کی ناموس اور عزت سے وابستہ ہے اگر معاذ اللہ آپ کی عزت خطرے میں ہے تو ہم سب کی عزت خطرے میں ہے ہمارے صرف حاجی نمازی صوفی تبلیغی مجاہد مدرس اور دیندار لوگ ہی اس مسئلے کے بارے میں حساس نہیں ہیں اور صرف وہی حضور اقدس صلی اللہ علیہ سلم سے محبت نہیں کرتے بلکہ حقیقت یہ ہے واقعات سے ظاہر یہ ہوتا ہے کہ ہمارے شراب بھی زامی اور بدکار بھی ناموس رسالت کے بارے میں بڑے حساس ہیں جس شخص کے دل میں ایمان کی روشنی ہے وہ اگرچہ ہمیں بظاہر دین سے دور دکھائی دیتا ہے لیکن ناموس رسالت کے بارے میں وہ بھی بڑا حساس ہے واقعات تو بے شمار ہیں میں آپ کو وہ مشہور باقعات شیرانی کا سنانا چاہتا ہوں اپنے وقت کا بہت بڑا شاعر تھا اور بلا نوش اور خود پرست اپنی پوجا کرنے والا اپنی نمیش کرنے والا اور اپنے آپ کو سب سے بڑا شاید سمجھنے والا ایک ایسی محفل جہاں کئی کیمونسٹ اور دین دشمن جما تھے اور اختر شرانی اس محفل میں شراب کے دو جام چڑھا کر بہت چکے تھے اور آل فال بک رہے تھے اور بڑی بڑی شخصیات شعراء اور فلسفیوں کا مزاک اڑا رہے تھے تو حاضرین میں سے ایک بدنصیب نے معاذ اللہ اس موقع کو غنیمت سمجھتے ہوئے اختر شرانی کی زبان سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کروانا چاہی اور مختلف لوگوں کے بارے میں سوال کرتے ہوئے اقبال کیسے تھے غالب کیسے تھے ارستو کیسا تھا افلاتون کیسا تھا موسیٰ کیسے تھے عیسیٰ کیسے تھے علیہ السلام اچانک اس بخت نے سوال کر دیا محمد کیسے تھے صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اکبر کتابوں میں لکھا ہے کہ یہ سوال سن کر یوں لگا جیسے اختر شیانی کو کرنٹ لگ گیا اس نے شراب کا جام اٹھا کر سوال کرنے والے کے موں پر دے مارا اور کہنے لگا کہ اس روسیہ سے اس شرابی سے پوچھنا چاہتے ہو محمد کے بارے میں کیا خیال ہے میرا یہ موں اس قابل بھی ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے سکے سوال کرنے نے سوال کرنے والے نے جب بگڑے ہوئے تیور دیکھے تو بات کو بدلنا چاہا کہ میرا یہ مقصد نہیں تھا تو شیرانی نے کہا میں خوب سمجھتا ہوں گناہ گار تو میں ہوں تم مجھے کافر بنا دینا چاہتے ہو اور پھر لکھ ہے ساری رات روتا رہا اور یہ کہتا رہا یہ لوگ اتنے نڈر ہو گئے کہ ہم سے آخری سہارہ بھی چھین لینا چاہتے آخری سہارہ ہے حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس یہ اس آخری سہارے سے بھی ہم کو محروم کر دینا چاہتے ہیں اور حقیقت یہ ہے کہ میرے بھائیو یہود و ہنود کی سازش بھی یہ ہے کہ ہم سے اس آخری سہارے کو چھین لیا جائے ہم عزت سے تو محروم ہو گئے اقتدار سے محروم ہو گئے خلافت چھن گئی ہماری طاقت جاتی رہی ہماری سیاست غیروں کی لونڈی بن گئی عمل گیا نماز گئی روزہ گیا حج گیا تلاوت گئی بہت سی عبادات سے محروم ہو گئے ایک محبت ہے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی جو گناہگار سے گناہگار مسلمان کے دل میں بھی موجود ہے یہ ظالم اس محبت سے بھی ہم کو محروم کر دینا چاہتے اور حقیقت یہ ہے کہ یہ محبت اختیاری نہیں ہے میرا دل کہتا ہے میرا بجدان کہتا ہے کہ یہ محبت غیر اختیاری ہے القائی ہے اللہ کی طرف سے مسلمانوں کے دل میں ڈالی گئی ہے ورنہ جہاں بہت ساری قوموں نے اپنے پیشواؤں سے قطع تعلق کر لیا اور ان سے بے وفائی کر لی اور وہ اپنے پیشواؤں کو گالی دینے سے اور ان کی توہین کرنے سے مشتعل نہیں ہوتے کیا کیا وجہ ہے کہ ایک ایسا مسلمان بھی جو بظاہر دین سے دور ہے اور شاعر دین کی بظاہر تعظیم کرنے والا بھی نہیں لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کے بارے میں وہ بھی بڑا حساس ہے اس قسم کے لوگ وہ ہیں جن کے بارے مجھے حکیم الامت حضرت مولا محمد اشرف علی رحمت اللہ علی کا وہ بات یاد آتا ہے کہ جگر مراد آبادی صاحب جو کہ ساری زندگی شراب و شباب کے شائر رہے اور آخر میں اللہ نے ان کو توبہ کی توفیق عطا فرما دی لیکن ایک دن دوستوں کے برگلانے میں آکر گھش شراب پی لی اور جب نشہ اترا گناہ کا احساس ہوا تو ساری ذات روتے رہے اور توبہ کرتے رہے کسی نے حضرت رحمت اللہ کو بتایا حضرت آج وہ پھر بہکاوے میں آگیا اور شراب پی لی مگر جب احساس ہوا تو توبہ بھی کی گریہ اوزاری بھی کی حضرت رحمت اللہ نے بڑے پیارے الفاظ کی رشاعت فرما تھے بہت مختصر سا تبصرہ کیا فرما کہ لگتا عمل خراب ہے جگر میں خرابی ہوگی عمل میں بھی خرابی ہے سیرت میں بھی خرابی ہے لیکن دل میں قرآن کی حرمت بھی ہے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت بھی ہے چنانچہ کوئی بھی مسلمان چاہے وہ کتنا ہی گناہ گار کیوں نہ ہو وہ ان دو مسئلوں کے بارے میں قرآن کی حرمت کے بارے میں اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت کے بارے میں بڑا حساس ہوتا ہے اگر ہم ناموس رسالت کا مسئلہ قرآن کی روشنی میں سمجھنا چاہتے ہیں تو قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ جب ابو لہب نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی اور یہ گستاخانہ الفاظ کہے تبل لکا یا محمد الہذا جماعتنا اے محمد تیرے ہاتھ ٹوٹ جائیں تو ہلاک ہو جائیں کیا تو نے ہمارے جیسے معزز اور مصروف لوگوں کو اس مقصد کیلئے جواہ کیا تھا تو اللہ نے جواب دیا اور کیسے سخت انداز میں اور جب ولید بن مغیرہ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی تو اللہ نے سور قلم میں اس پر دس عیب لگائے ہیں ذرا کبھی مطالعہ کر دیکھ یہ گا اور ترجمہ پڑھ یہ گا آپ کو اندازہ ہوگا کہ مسلمان تو مسلمان خود اللہ اپنے نبی کی عزت و حرمت کے بارے میں کتنا حساس ہے اللہ نے فرمایا بلا بہت قسمیں اٹھاتا ہے مہین زلیل ہے ہم ماز تانے دیتا ہے چغل خور ہے معتدل حد سے تجاوز کرنے والا ہے اسیل اور گناہ گار ہے من نائل الخیر نیکی کے کام سے روکنے والا ہے اتل سخت مزاج ہے بعد ذال زمین حرامی ہے اور آخر میں فرما اذا تطل آلیہ آیاتنا قال اساتیر الاولین جب اس کے سامنے ہماری آیات پڑھی جاتی ہیں تو کہتا پہلوں کی قصے کہانیا دس عیب لگائے ہیں رسول اقدس صلی اللہ علیہ سلم کی ناموس سے کھیلنے والے پر اور جب مشرکوں نے ایک موقع پر یوں کہہ دیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ سلم کے بارے میں اللہ محمد سے نراز ہو گیا اور اللہ نے محمد کو چھوڑ دیا صلی اللہ حلی سلم تو اللہ نے قسمیں کھا کر فرمایا وَدْ دُحَا وَالْلَيْلِ اِذَا سَجَا مَا بَدْتَعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَا وَلَا آخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَا اُولَا وَلَصَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَا چاشت کی قسم اور رات کی قسم جب اُچھا جاتی ہے مَا بَدْتَعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَا نا تو تیرے رب نے تجھے چھوڑا نا تیرے رب تجھ سے ناراض ہوا اور آنے والا دور تیرے لیے پہلے دور سے بہتر ہوگا اور تیرے رب تجھے اتنا دے گا اے میرے محبوب تجھے اتنا دے گا کہ میرے محبوب تُو مجھ سے راضی ہو جائے گا دنیا میں تو ہر مومن کی کوشش میں اللہ کو اتنا دوں اللہ کے لیے اتنا دوں اتنا مال دوں اتنا وقت دوں اتنی زندگی دوں اتنی بندگی دوں اتنی عبادت کروں کہ اللہ مجھ سے راضی ہو جائے اور اللہ ہمارے آقا اور اپنے محبوب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرما رہے ہیں اے میرے محبوب ہم آپ کو اتنا دیں گے کہ آپ مجھ سے خوش ہو جائے اور سورہ بقرہ کی آیت نمبر ایک سو چار یا ایوہ الذین آمنوا لا تقولوا راعنا مقول انظرنا واسمعوا وللکافرین عذاب علیم بعض سنگ دلوں نے اور پیغمبر دشمنوں نے حضور کے لیے رائعنا کا لفظ استعمال کیا اس لفظ کا ایک معنی صحیح بھی تھا اور ایک معنی غلط بھی تھا لیکن چونکہ ان بدبختوں کی نیت غلط معنی کی تھی اور اپنے خیال میں اپنے خیال میں وہ حضور کی توہین کر رہے تھے تو اللہ نے ان سے تو خطاب ہی نہیں کیا ان کو تو قابل خطاب سمجھے ہی نہیں ایمان والوں سے خطاب کیا فرمایا کہ اے ایمان والوں لا تقولوا راعنا ایندہ تم ایسا لفظ بھی استعمال نہ کرو جس لفظ سے میرے نبی کی توہین کا ایک پہلو نکلتا ہے اگرچہ تمہاری نیت نبی کی توہین نہیں ہوگی تکریم ہی نیت ہوگی لیکن چونکہ اس لفظ سے نبی کی توہین کا پہلو نکلتا ہے لہذا ایمان والوں ایندہ تم اس لفظ کو کبھی استعمال بھی نہ کرو تو اگر ہم قرآن سے ناموس رسالت کی اہمیت اور عظمت سمجھنا چاہتے ہیں تو ان آیات کا مطالعہ کریں آیات تو اور بھی ہیں میں اس وقت تفصیل میں نہیں جاتا اور کوشش کر رہا ہوں کہ اختصار کے ساتھ بات کو آگے بڑھاؤں اور اگر ہم ناموس رسالت کا مسئلہ حدیث اور صیرت کی روشنی میں سمجھنا چاہتے ہیں تو اب آپ ان احادیث کا مطالعہ کیجئے جن میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس سے کھیلنے والوں کے انجام کا ذکر ہے یا ان کے لئے سزاؤں کا ذکر ہے واقعات تو بہت سارے ہیں حیرت مفتی جمیل احمد تھانوی رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتاب توہین رسالت اور اس کی سزا میں تقریباً چالیس احادیث اور روایات اس موضوع پر جمع کی ہیں لیکن میں ان میں سے صرف چند ایک کی طرف اشارہ کر رہا ہوں اور اشارہ کرتے ہوئے گزر رہا ہوں تاکہ بات کو سمیٹ سکوں اور موضوع کو پورا کر سکوں مثال کے طور پر ابودعود اور نسائی میں اس نابینہ صحابی کا ذکر ہے جس نے اپنی اس لونڈی کے پیٹ میں چھرا دیا